رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص صبح کو اٹھتا ہے تو اپنے نفس کا سودا کرتا ہے یا تو اسے آزاد کراتا ہے یا اسے حلاق کر دیتا ہے یعنی یا تو اچھے کام کرتا ہے نیکی کے کام کرتا ہے جن کی وجہ سے وہ دوزک سے بچ جاتا ہے یا پھر ایسے کام کرتا ہے کہ جو اس کو حلاق کر دیں یعنی تباہی کی طرف لے جائیں اب میں چند کام جو صبح سے رات تک کرنے چاہئے جو ہمیں سنت سے پتا چلتے ہیں ان میں سے ایک ایک کا ذکر کروں گی اور آپ اس کو سن کر اپنا جائزہ لیتے جائیے اور میرے ساتھ شیئر بھی کیجئے کہ کیا آپ یہ کرتے ہیں یا آپ کو کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلی چیز کہ جو ہی ہماری آنکھ کھلے ہمیں کیا کرنا چاہیے دعا پڑھنی چاہیے کس کس کو یہ دعا آتی الحفدللہ لیکن سب کو نہیں آتی میری گزارش ہوگی سب بہنوں سے کہ اس دعا کو خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں وہ دعا کیا ہے اور ایک اور دعا بھی ہے اگر وہ بھی آتی ہے تو ٹھیک نہیں تو وہ بھی اچھا ہے اللہ کا شکر ہے جس نے میری روح لوٹا دی اور مجھے اپنے ذکر کی اجازت دے دی کہ مجھے توفیق دے دی کیا کہ آپ دیکھیں کتنے ہی لوگ ہیں جو سوتے ہیں تو پھر جاگتے نہیں ابھی ریسنٹلی بھری ایک بہت عزیز ساتھی کے ہزبن کا انتقال ہوا ہے وہ صبح اٹھے ہیں فجر کے وقت نماز پڑی ہے اپنے معمولات کیے ہیں پھر اشراک پڑی ہے اور دوبارہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے ہمیں سے اکثر لوگ یہ کرتا ہے راتیں چھوٹی ہوتی ہیں موسم بھی گرم ہوتا ہے رات کو سوتے وہ دیر ہو جاتی ہے تو انسان پھر کیا کرتا ہے اٹھنے کے بعد پھر لیٹ جاتا ہے اور وہ اسی طرح لیٹ گئے ہیں لیکن پھر دوبارہ نہیں اٹھے ہمیں سے کسی کو نہیں پتا کہ جب وہ سوئے گا تو دوبارہ اٹھے گا یا نہیں اس لیے معمول بنا لیجئے کہ ذکر کر کے سونا ہے اور اٹھتے ہوئے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے ہماری روح ہماری جان ہمیں واپس لوٹا دی تو دن کا آغاز اللہ کی حمد و سنا اللہ کی تعریف اور اس بات کے ساتھ وَاِلَيْهِ النَّشُورِ کے واپس جانا ہے ہماری واپسی بھی اللہ کی طرف سے ہے جس نے ہمیں زندہ کیا پیدا کیا وہی ہمیں موت دے گا پھر آپ دیکھئے کہ اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ کائنات کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے اللہ کی اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہے قیامت کے دن سب سے افضل بندے وہ ہوں گے جو کسرت سے اللہ کی تعریف کرتے ہیں ہم مادون ان کو کہتے ہیں اور ایک دفعہ الحمدللہ کہنا میزان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے یعنی صبح صبح اب ہم الحمدللہ کہیں تو گویا ہم نے اپنے لئے ایک بہت بڑا زخیرہ نیکیوں کا اکٹھا کر لیا اور ویسے بھی شکر ادا کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے پھر آپ دیکھیں کہ جب یہ کہتا ہے نا کہ وہ الہی ہن نشور کہ دوبارہ اسی کی طرف جی اٹھنا ہے تو قبر سے بھی اٹھنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی بستر سے اٹھتا ہے کسی کو اچھے خواب آتے ہیں وہاں اور کسی کو نہیں آتے قبر میں بھی کچھ لوگ تو خوشحال ہوں گے اور کچھ لوگ برے حال میں ہوں گے بہرحال قیامت کے دن سب کو اٹھنا ہوگا تو انسان موت کو یاد کرتے ہوئے اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے کہ واپسی بھی ہے اس طرح دن کا آغاز کریں تاکہ اچھے سے آغاز کریں اس کے بعد سب سے پہلا کام آپ کیا کریں گے بیٹی پیئیں یا کچھ اور کریں گے نماز فجر نماز فجر اسی وقت پڑیں گے جب آپ فجر کے لیے اٹھیں گے جو لوگ اس وقت نہیں اٹھتے وہ بہت بڑا نقصان کر لیتے ہیں لہٰذا دن کا آغاز فجر کی نماز سے فجر کی نماز پہلی نماز ہے صبح کی اس کی بڑی امپورٹس ہے اللہ تعالیٰ نے بندوں پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے انہیں ادا کیا اور ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے ان میں سے کچھ ضائع نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے قیامت کے دن یہ اہد ہے کہ اس کو جنت میں داخل فرمائے اور جس نے ان کو ادا کیا مگر ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے معمولی چیز سمجھتے ہوئے نماز کو ان میں سے کچھ ضائع کر دیا تو اللہ کا کوئی وعدہ نہیں چاہے تو عذاب دے چاہے تو معاف کر دے تو اس لیے دن کا آغاز اللہ کی نافرمانی سے نہیں کرنا کس سے کرنا فرما برداری سے اور فرما برداری میں پہلی فرما برداری نماز پہلا سوال قیامت کے دن نماز کا ہوگا اگر اسی ٹیسٹ میں فیل ہوگا تو آگے اور مشکلات ہو جائیں گی اللہ سبحانو تعالی دن میں دو بار فرشتوں سے بندوں کی نماز کے بارے میں خبر لیتے ہیں ایک فجر اور ایک اثر وہ پوچھتے ہیں جب تم گئے تھے ان کے پاس تو کیا کر رہے تھے فرشتے بتاتے ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے جب تم نکلے تو کیا کر رہے تھے کیونکہ اثر اور فجر میں شفٹ چینج ہوتی ہے فرشتوں کی اثر کے وقت رات کے فرشتے آ جاتے ہیں ڈیوٹی پر اور فجر کے وقت دن کے فرشتے آ جاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور اس حال میں ان کے پاس پہنچے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے فجر کی نماز کے بارے میں آتا ہے وہ آدمی ہرگز آگ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی یعنی فجر اور اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ شام تک اللہ کے ذمہ ہے یعنی اللہ کی حفاظت میں ہے تو فجر کی نماز بہت امپورٹنٹ نماز ہے اور نماز پڑھنے والے سے اللہ کا رسک کا وعدہ ہے اس لئے خود بھی نماز ادا کریں اور گھر والوں کو بھی اٹھائیں پیار سے محبت سے امپورٹنس بتا کے کہ وہ سوتے نہ رہے کیونکہ اس کی نہوست ہوتی ہے فجر کی نماز میں دو سنتیں پڑھنا بہت ضروری ہے کچھ لوگ صرف فرض پڑھتے نا تو فجر میں آپ سنت نہیں چھوڑ سکتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر سے پہلے کی دو رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں اس سے بہتر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو رکعتوں کو دنیا کی ہر چیز سے قیمتی قرار دیا اور جو سویا رہے اس کے بارے میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا گیا جو رات سے صبحوں تک سوتا ہی رہا آپ نے فرمایا یہ ایسا شخص ہے جس کے کان یا فرمایا دونوں کانوں میں شیطان پشاب کرتا ہے یعنی اس غافل ہو جاتا ہے پھر اور اسی طرح ایک اور خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں آپ کو دکھایا گیا کہ ایک شخص تھا جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ قرآن کا حافظ تھا لیکن قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا یعنی نماز نہیں پڑھتا تھا اور سویا رہتا تھا نماز پڑھتے ہوئے ایک چیز یہ بھی خیال کرنی ہے کہ خشو کے ساتھ نماز پڑھنی ہے خشو کا مطلب رونا نہیں ہوتا بلکہ دل کا متوجہ ہونا ہوتا ہے یعنی شعور کے ساتھ رب سے مناجات کریں اتمنان اور خشو سے سجدہ کریں یعنی پورے سکون کے ساتھ کیونکہ ایک سجدے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور ایک گناہ مٹ جاتا ہے نماز کے فوراں بات کیا کرنا چاہیے ازکار شاوش نماز کے بعد اگر کوئی مسلح پر بیٹھا رہے تو جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا فرشتہ اس کے لئے دعا کرتا ہے اللہم مغفر لہو اللہم مرحم ہو اے اللہ اس کی بخشش فرما دے اے اللہ اس پر رحم فرما یعنی آپ مسلح پر بیٹھے ذکر کریں تسبیحات پڑھیں دعائیں کر رہے ہیں اور فرشتہ آپ کے لئے دعائیں کرنا شروع ہو گیا تو ہم میں سے ہر ایک کو فرشتوں کی دعائیں لینی چاہیے اسی طرح ہر نماز کے بعد تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ اور چونتیس بار اللہ اکبر پڑھنا چاہیے اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وہو آلہ کل شین قدیر پڑھا جائے تو جو ایسا کرے گا اس کے سارے گناہ ماف کر دیے جائیں گے چاہے وہ سمندر کی جھاک کے برابروں کتنی بڑی بات ہے نا یہ اس لئے اس کا احتمام کیا رکھنا ہے اگر کسی وجہ سے آپ مصروف ہیں تینتیس بار نہیں پڑھ سکتے تو دس دس بار بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر یہ کہ انگلیوں پر تسبیح کریں کیونکہ انگلیاں قیامت کے دن کیا کریں گی گواہی دیں گی ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی ضرور پڑھیں شخص کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں لے جانے سے نہیں روک سکتی اتنا بڑا عجر و ثواب میں یہ ساری باتیں اس لئے کر رہی ہوں کہ آپ اپنا جائزہ لیں اگر کوئی چیز چھٹ گئی یا بھول گئی یا پتا ہے لیکن کرتے نہیں تو کرنا شروع کر دیں وہ دن جس میں یہ باتیں کریں گے آپ اس کے نسبت بہت زیادہ عجر و ثواب والا ہوگا جس میں آپ یہ نہیں کریں گے دنیا کے کام کبھی ختم نہیں ہو سکتے لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے اذکار اپنی عبادات کو بھولنا نہیں اسی طرح ہمیں سے اکثر لوگ کہتے ہیں مجھے نظر لگ گئی وہ خلانے نے جادو کر دیا وہ گھر میں یہ اشار ہو گیا تو اس کا حل بتایا گیا ہے کہ ہر نماز کے بعد کل ہو اللہ ایک دفعہ کل اوزو برب الفلک ایک دفعہ اور کل اوزو برب الناس ایک دفعہ پڑھے یہ نماز کے بعد پڑھنی چاہیے اچھا اب آپ دیکھئے کہ بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں کوئی ایسی تکلیف ہوتی ہے ان کو سمجھ نہیں آتی وہ پڑھ کے انہیں ہتھیلی پر بھوک مار کے اپنے سر سے مو اور پورے جسم پر اپنا ہاتھ پیر لیا کریں اس سے انشاءاللہ ان کا شر بھی دور ہو جائے گا ان کی بیماری بھی ختم ہوگی نماز کے بعد کیا کرنا چاہیے صبح شام کی اذکار پروٹیکشن کی دعائیں آپ اسے کس کس کے پاس ایہا کنستائن کتاب ہے الحمدللہ کافی لوگوں کے پاس ہے جس کے پاس نہیں اگر آج آئی بھی ہے تو ضرور لے لیں اور انگلیش میں بھی ہے اس میں ٹرانسلیٹریشن کی ہوئی ہے اگر عربی نہیں پڑھ سکتے بچے تو ان کو انگلیش میں پڑھنی آ جائے تو وہ بچوں کو ضرور ساتھ ساتھ سکھائیں ہر ماہ خود اپنے پڑھنے کے ساتھ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں تو اگر زبانی یاد نہیں تو دیکھ کے پڑھ لیجئے انشاءاللہ جب آپ پروٹیکشن کی دعائیں پڑھیں گے تو آپ نظر سے حسد سے اور بہت سے شر سے بچ جائیں گے ایسا نہیں کہ لوگوں کی نظر تیز ہوتی ہے ایسا ہے کہ ہمارے اوپر پروٹیکشن وال نہیں ہوتی کیونکہ ہم اذکار نہیں کرتے اور پھر آپ دیکھئے کہ اگر کوئی شخص آپ میں سے جیسے بزرگ خواتینہ جن پر بچوں کی چھوٹے بچوں کی ذمہ داری نہیں یا گھر کے بہت سارے کام کاج نہیں تو وہ خجر کی نماز سے سورج طلوع ہونے تک بیٹھے رہے مسلے پر کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے پھر بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے پھر دو رکعتیں پڑے اشراق کیا نہیں اس کے لیے ایک حاج اور عمرے کا ثواب ہے کوئی معمولی عجر کتنا بڑا عجر کمال لیتے ہیں وہ لوگ جو تھوڑا سبر سے بیٹھے رہتے ہیں پھجر کے بعد اور نفل پڑ کے اٹھتے ہیں اور دو رکعتیں پڑنی ہوتی ہیں تو انسان کا دل اس کی روح یہ استراب ہو جاتے ہیں ان آمال سے جو ابھی تک میں نے آپ کو بتائے آپ کے لیے خیر و برکات کے دروازے کھل جاتے ہیں دنیا اور آخرت میں سلامتی کا ذریعہ ہے عظیم عجر و ثواب کا ذریعہ ہے شر کے آنے سے پہلے تکلیف کے آنے سے پہلے واقع ہونے کے بعد اسے ہٹانے کا ذریعہ ہیں یہ دعائیں یہ جو میں بتا رہی ہیں پروٹیکشن کی دعائیں جو ہیں رب کے سامنے فقر اور آجزی کا اظہار بھی ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اطراف بھی ہے اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی دشمن سے بچنے کے لیے اپنے آگے کوئی بال کھڑی کر لے تو انشاءاللہ اگر ساری نہیں بھی پڑھ سکتے تو معوضتین بسم اللہ اللہ زی اللہ یا در رو اعوذو بی کلمات اللہ اور کچھ اور مختصر دعائیں پڑھ کے اپنے اوپر بھی پڑھیں اور بچوں کو بھی پڑھا سکھائیں اس کے بعد کیا کریں گے یہ بتائیے تلاوت تلاوت کریں چاہے تھوڑی سی کیوں نہ کریں اور اگر میں سمجھتے ہوں بچوں کے سکول جانے کا وقت ہوتا تو اپنی تلاوت کا وقت نہیں رہتا پھر آپ کیا کریں اپنے فون پر قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ ریگولر لگا دیں کوئی پورے قرآن کو ڈاؤنلوڈ کر لیں آپ تو ایسی ویب سائٹس بھی ہیں وہاں سے آپ شروع کریں الحم سے اناس تک پورا کریں ہر روز تلاوت لگا دی بچے بھی تیار ہو رہے ہیں آپ بھی کچھن میں کام کر رہی ہیں اور ساتھ ساتھ تلاوت سنیں کیوں؟ ان اللہ کی کتاب اللہ وَأَقَامُ السَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَأَلَانِيَةً بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت کا عربی میں معنی فالو کرنا بھی ہوتا ہے سمجھ کے پڑھنا اور انہوں نے نماز قائم کی اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے انہوں نے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہ ہوگی یہ لوگ اللہ کے ساتھ ایک بزنس کر رہے ہیں یہ چیزیں یہ پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں تو یہ اللہ کے ہاں ایسا عجر اتنا پروفٹ پائیں گے کہ سوچ بھی نہیں سکتے تاکہ وہ انہیں ان کی عجر پورے پورے دے اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ بھی دے بے شک وہ بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے تو پیاری بہنوں تلاوت کو نہیں چھوڑنا چاہے ایک صفائی کیوں نہ ہو ایک ربائی کیوں نہ ہو ہاف جز کیوں نہ ہو ایک پارہ کیوں نہ ہو میرے ایک بہنوئی تھے فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے وہ چاند کی پہلی تاریخ کو پہلا سے پارہ پڑھتے اور آخری کو آخری سے پارہ پڑھتے اور اس طرح ہر مہینے پورا قرآن ختم کر لیتے تو جن لوگوں کی بہت زیادہ مصروفیاتیں ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے قرآن کی تلاوت زیادہ کرنی چاہیے کیونکہ قرآن جو ہے یہ غموں کا علاج ہے شفاہ ہے سکون کا ذریعہ ہے اس لئے اس کو نہیں چھوڑنا ایک حرف پڑھنے کا کتنا عجر ہے دس گناہ ایک حرف علف پڑھیں گے تو دس نے کیا لام پڑھیں گے تو دس نے کیا ویم پڑھیں گے تو دس نے کیا کیا کوئی اور کام کرنے سے اتنا پرافٹ آپ گین کر سکتے ہیں نہیں ہاں ایک مشکل ہے کچھ لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا یا ان کی تجوید ٹھیک نہیں یا وہ ڈرتے ہیں کہ کوئی سن لے گا تو پھر کیا ہوگا تو ایسی صورت میں ان کو اپنی تجوید ٹھیک کرنی چاہیے اس کے لئے میں آپ کو ایک طریقہ بتاتی ہوں اور وہ طریقہ ہے ایک ایپ ڈاؤنلوڈ کر لیں لرن قرآن کس کس کے پاس ہے یہ ایپ آٹھ دس لوگوں کے پاس ہے زیادہ نہیں آپ یہ ایپ اگر ڈاؤنلوڈ کر لیں اچھا قرآن پر آل کس کے پاس ہے وہ بھی چھوٹے سے لوگوں پر پاس ہے ایک دونوں میں سے کوئی بھی ایپ آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں یہ آپ آئی فون پہ بھی کر سکتے ہیں اور انڈرائیٹ پہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ تجوید سیکشن پہ چلے جائیں تجوید پہ تجوید پہ جائیں گے تو وہاں آپ کو ایک ایک آیت کہلوائی ہوئی ملے گی پہلے ٹیچر پڑھے گی پھر پیچھے آپ پڑھیں گے تو آپ کیا کریں جب ٹیچر پڑھ رہی ہو غور سے سنیں جب سٹوڈنٹس آگے پڑھے آپ بھی ساتھ شامل ہو جائیں تو اس طرح روز پڑھتے پڑھتے آپ کی تجوید ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ بعد اوقات جب انسان بڑا ہو جاتا ہے نا تو اس کو شرم آتی ہے کسی کے پاس جا کے غلطیاں نکلوانے کی یا ٹائم نہیں گوتا یا فیس نہیں دے سکتے یا کوئی اور مسائل ہوتے تو آپ قرآن مجید کھول کے بیٹھ جائیں آرڈیو لگا کے بیٹھ جائیں اور سات اولی رکھ کے ایک ایک آیت کو پڑھ پڑھ کے یاد کریں اس کے مخارش ٹھیک کریں ادائیگی ٹھیک کریں ٹھیک ہے جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہو وہاں پرشتے حاضر ہوتے ہیں ابو غرارہ کہاں کرتے تھے بے شک قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں شیعتین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے یعنی اس گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے جس میں کیا ہوتا ہے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے آج آپ دیکھیں ہمارے بچے ویڈیو گیمز کے پیچھے دیوانے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہم اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے جارے ہیں آپ کو بتا نا جب بچے قرآن پڑھتے تو ماں باپ کو بھی ثواب ملتا ہے کیونکہ انہوں نے ان کو پڑھوایا لیکن اگر ہمارے بچے قرآن ہی نہیں پڑھ رہے تو مرنے کے بعد کون ہمارے لیے دعائیں کرے گا کون ہمارے لیے کچھ کرے گا تو اس لیے پیاری بہنو آپ ان کے لیے عملی نمونہ بنو رول مارڈل بنو آپ گھر میں ان کے بیچ میں بیٹھ کے تلاوت کرو سیکھو اگر نہیں تو نے بتائے میں دیکھو اس حیج میں سیکھ رہی ہوں چلو ہم سب مل کے سیکھتے ہیں ان کو بھی ساتھ بٹھا لیں چھوٹی سی گھر میں کلاس بنا لیں دو تین بچے اور آپ خود بیٹھ جائیں اگر آپ کی حزبن بھی ساتھ بیٹھ جائے تو بہت ہی اچھا ہے اگر یہ نہیں ہوتا تو کوئی ٹیچر ہائر کریں جو گھر پہ آئے یا آپ اس کے پاس لے جائیں یا آن لائن پڑھائیں لیکن اس فریضے سے آپ نے کوتاہی نہیں کرنی کہ بچوں کو قرآن سر کھا کے جانا ہے دنیا سے اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہوتا ہے نہ حسط ہوتی ہے اس میں فرشتے اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں شیاتین آ جاتے ہیں اور اس گھر کی خیر و برکت کم ہو جاتی تب ہمارے اوپر ہے نا ہم کیا چاہتے ہیں قرآن مجید صرف موبائل سے نہیں پڑھے وہ بھی ٹھیک ہے اگر نسخہ نہیں ہے آپ کے پاس لیکن مصف ہونا چاہیے اور مصف کو اپنے سرانے رکھا کریں سرانے سے مطلب بیٹ سائٹ ٹیبل ہے نا وہاں رکھا کریں کیونکہ قبر میں بھی قرآن سرانے کی طرف سے آئے گا اور بچائے گا اگر دنیا میں ساتھ نہیں رکھا نا قبر میں نہیں آئے گا سمجھ آگئی بھا تو ابھی سے اس کو پاس رکھے ساتھی بنائیں تاکہ قبر میں بھی وہ آپ کے ساتھ ہو حدیث میں آتا ہے آدمی کو جب اس کی قبر میں لایا جاتا ہے تو فرشتہ اس کے سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتا ہے تو تلاوت قرآن اسے دور کر دیتی ہے قبر میں عذاب نہیں دینے دیتے وہ کہتے پیچھے جاؤ جب فرشتہ سامنے آتا ہے تو صدقہ اسے دھکیل دیتا ہے جب پاؤں کی طرف آتا ہے تو مساجد کی طرف چانہ اس کو دھکیل دیتا ہے ٹھیک ہے پھر آپ دیکھئے کہ تلاوت کر لی آپ نے تو آپ اٹھ کے دو نفل پڑھ لیں اگر آپ نے پہلے نہیں پڑھے تلاوت سے ورنہ فجر کی نماز پڑھ کے تلاوت شروع کرتے اور پھر اشراق کے نفل پڑھ لیں تو ٹائم بھی پاس ہو جائے گا ہج عمرے کا سواب بھی ملے گا یہ دو نفل جو ہے سارے جوڑوں کا صدقہ ہے میں افسر لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آپ کے جسم میں آپ کو جائنٹ سپین ہے تو آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیں اپنے سارے جوڑوں کا صبح صبح صدقہ دیں دو نفل پڑھیں آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی کیونکہ میں نے یہ پرسنلی ایکسپیڈیس کیا پھر آپ دیکھیں ہر روز اپنے نفع مند علم میں اضافہ کریں چاہے کوئی اچھا لیکچر سنیں چاہے کوئی کلاس جوائن کریں چاہے کوئی کتاب پڑھیں تو علم نافع جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک دینی اور شرعی علم جس میں ہم قرآن کا ترجمہ سیکھتے ہیں تفسیر سیکھتے ہیں جس میں ہم دعائیں سیکھتے ہیں جس میں ہم نماز کا طریقہ سیکھتے ہیں سیرت کے بارے میں سیکھتے ہیں احادیث پڑھتے ہیں یہ دینی علوم ہے اور دنیاوی علم جس سے انسان دوسروں کو فائدہ پہنچا سکے جیسے طب ہے ڈاکٹر بننا ہے بزنس ہے اگری کلچر ہے انڈسٹری کے بارے میں جاننا آئی ٹی کے بارے میں یہ سارے تعلیم حاصل کرنا تاکہ آپ دوسرے لوگ کو فائدہ پہنچا سکے اور اپنی ارننگ بھی کر سکے تو یہ بہت فائدہ کی چیز ہے کہ اب آپ نے نماز قرآن تلاوت اشراق سب کر لی اب یا اپنی جاب پہ جائیں یا پھر اگر گھر میں ہے تو گھر کے کام کاج کریں اور اس کے بعد اپنا نالج بھی بڑھائیں اس کے لیے آپ سیکوئس کے ساتھ لیکچر سنا کریں کبھی حدیث سے شروع کر لی ہے تو وہ سارے لیکچر پورے کر لیں ہر روز ایک ایک کر کے اگر تفسیت شروع کر لی ہے تو اس کو شروع کر کے آگے تک لے جائیں لیکن اپنے علم میں مختگی لائیں اور اگر ہو سکے تو کوئی نہ کوئی کلاس جوائن کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا کہ بھلائی سیکھیں یا سکھائیں تو اس کے لیے پورا حج ادا کرنے والے کے مثل عجر ہے اتنا بڑا عجر ہے یاد رکھیں علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے وقت مقرر کریں جگہ مقرر کریں ورنہ اگر آپ صرف چلتے پھرتے ہی سن رہے ہیں تو پکا علم نہیں آئے گا کوئی بات سمجھ آئے گی کوئی نہیں آئے گی نہ ہونے سے بہتر ہے کچھ تو سن لیں لیکن گھر میں بھی ٹیبل چیئر سیٹ کر کے رکھیں اور اپنا لائپ ٹاپ سیٹ کریں اور کوئی آن لائن کلاس جوائن کر لیں یا پھر گھر میں پڑھیں خود سے سیلف سٹیڈی کریں لیکن ٹائم اور پلیس زمان اور مکان مقرر کریں اس سے آپ کی گروت ہوگی جتنا جتنا آپ سیکھتے جائیں گے آپ نیکیوں میں آگے بڑھتے جائیں گے برائیوں سے دور ہوتے چلے جائیں گے پھر آپ دیکھیں کچھ بہنیں ناشتہ نہیں کرتی وہ کہتی ہیں کہ موٹے ہو جائیں گے اور چھوڑوں پڑیں لیکن ناشتہ ضرور کریں آپ کو کام کرنے کے لیے پڑھنے کے لیے جاب پہ جانے کے لیے انرجی چاہیے چاہے چند خجوریں ہی کیوں نہ کھالیں خجور پانی لے لیں کچھ اور سیٹس وغیرہ لینے نٹس لینے جو بھی آپ کو پسند ہو اگر دودھ پسند ہے تو زیادہ دودھ اور کم چائے ڈال کے پی لیں وہاں سے لوگ صرف کافی پی لیتے ہیں تو وہ درست نہیں کہ آپ اپنے آپ کو صرف ایسی چیزوں پر جو آپ کے اندر کیفین ڈالیں اور آپ صرف اس کی وجہ سے ایکٹیب ہوں اور غزائیت نہ ہو تو آپ دیکھیں کہ پھر آپ سے بہت سے کام ہو نہیں پاتے آپ جلدی تھک جاتے تو اس کو بھی بچائیے اپنے جسم کی حفاظت بھی عبادت ہے ٹھیک ہے نا جسم کی حفاظت بھی عبادت ہے یہ نہیں کہ صرف کی ٹیک کیر کرتے کرتے آپ نے آپ کو بھلا کے رکھ دیں آپ پھر کسی کام کی نہ رہیں نمازیں بھی بیٹھ کے چل کر دیں یہ نہیں ہونا چاہیے پھر آپ دیکھیں کہ کھانا کھانا بھی عبادت ہے بسم اللہ پڑھ کر کھائیں بیٹھ کر کھائیں میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات لوگ اس بات کی پروانی کہتے ہیں چلتے پھرتے کھا رہے ہوتے خاص طرح فرمائیں کچن میں کام کر رہی ہے اپنا ناشتہ رکھ لیا ادھر سے ایک نوالہ لیا ادھر کام کیا یہ درست نہیں آپ کے بچے بھی یہی کریں گے چھوٹے بچوں کو بھی میں نے دیکھا ہے وہی بھاگتے دوڑتے کھا رہے ہوتے ہیں یہ درست طریقہ نہیں ہے سنت طریقے سے کھائیں کھانا عبادت ہو جائے گا پھر دائے ہاتھ سے کھائیں اور پیئیں ہر گھوٹ پہ الحمدللہ کہیں پھر کھانا کھا کر بھی دعا کریں کس کس کو آتی ہے دعا پڑھیں ملکے کھانا کھانے الحمدللہ کچھ لوگوں کے ہونٹ نہیں لیں نماز پڑھنا عبادت نہیں ہم نے ابھی آیت میں کیا سنا نماز پڑھو اور نیکی کرو وہ کونسی نیکی ہیں جو نماز کے علاوہ ہیں وہ یہی نیکی ہیں اپنی کیر کرنا بھی نیکی ہے اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا بھی نیکی ہے الحمدللہ کہنا بھی نیکی ہے جو بندہ پانی پی کر الحمدللہ کہتا ہے اللہ اسے راضی ہو جاتا ہے خوش ہو جاتا ہے کہ یہ مشکل کام تو نہیں اللہ کو راضی کرنا بشرتے کہ ہمارے کچھ شاداب اور مینرز ایسے ہوں صبح صبح اپنے آپ سے سیلف ٹاپ کیا کریں اور کہا کریں میری ساری زندگی میرے رب کے لیے میں اللہ کی بندی ہوں اللہ کی فرما بردار بنوں گی اللہ کا حکم مانوں گی اللہ کو راضی کروں گی اپنے آپ سے یہ باتیں کیا کریں میں ہر کام اللہ کی پسند کا کیا کروں گی کیونکہ جو آپ سوچتے ہیں آپ بولتے ہیں پھر وہ کرتے بھی ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ ہمارے دل میں کیا ہوتا ہم نماز پڑھ کے بھی عبادت کرتے ہم مخلوق کا خیال رکھ کے بھی عبادت کر رہے ہوتے اور ہم اپنے آدات کو اچھا بنا کے بھی عبادت کر رہے ہوتے تو ہمیں اپنا ایمان بھی بڑھانا ہے اور ایمان بڑھانے والا محول بھی قائم کرنا ہے اپنے گھر کا محول اپنے سوشل سرکل کا محول ایمان بڑھانے والا آپ ایسے لوگوں سے ملیں جن سے ملنے کے بعد آپ کا ایمان اوپر جائے اور ان لوگوں سے ذرا دور رہے سپیس دیں جن سے مل کے آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور وہ ایسی غیبت کرتے ہیں کہ آپ کا ایمان خراب کر دیتے کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت دفعہ خواتین سب بچے وغیرہ سکول گئے حضبٹ آفس گئے اب کیا شروع ہو گئے موقع مل گیا ان سب کی شکایتیں کرنے کا کبھی اممہ کو شکایت لگا رہے ہیں کبھی دوست کو لگا رہے ہیں روزانہ کی روٹین کچھ لوگوں کو تو ہمیں فون کرنا ہی ہوتا ہے کہ ہمارے دوست ہوتے آنے ہی سکتے ہم جا نہیں سکتے تو ہم فون پر باتیں کرتے اور اب تو پیس ٹائم اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرنے کے ذریعہ آگئے ہیں دور بیٹھے لوگوں سے بھی ایک دن ایک بچی تھے مجھے فون کیا رو رہی اور رو رہی ہو میں نے کہا کیا مسئلہ ہے تمہیں کچھ اور کی طرف سے تکلیف ہے نہیں کوئی تکلیف نہیں تمہارے رسک کی کمی نہیں وہ بھی کمی نہیں میں نے کہا پھر کیوں رو رہی ہے کہتے وہ میری بھابی نے میری امی کا جینا خراب کر رکھا ہے میں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا یعنی مجھے لیٹسٹ خبر دے رہی تھی کہ آج میری بھابی نے یہ فساد گھر میں کیا میں نے کہا وہ اللہ کے بندے آپ کو بتاتے کیوں ہیں وہ یوکے میں رہتی تھی میں نے کہا آپ پاکستان کی خبریں یوکے میں سنکے رو کے کینیڈا میں رپورٹ کر رہی ہیں ساری دنیا کا سر میں اٹھائے ہوئے ہیں کیا فائدہ ہے اسی زندگی کا اگر ہمارے گھر میں کوئی جھگڑا نہیں تھا اللہ کے واسطے بیٹیوں کو آرام سے اپنے گھر میں رہنے دیں اپنے جھگڑوں کو گھر میں خود ہی نپٹا لیں بہو کی شکایت ہے بیٹی کو بیٹی کی شکایت ہے باپ کو اس کی اس کو اس کی اس کو یہ چھوڑ دیں یہ سکون برباد کرنے والی چیزیں ہیں باپ کریں تو علم کی بات کریں اچھی کوئی کسی کو کھانا پکانے کی ٹپ دیں کوئی بیمار ہے تو اس کو صحت کے لئے کوئی مشورہ دیں لیکن اس قسم کی باتیں نہ کریں کیونکہ یہ غیبت ہے اور آپ کے لئے جو وہ صبح سے وہ اٹھی ہوئی ہے نا اور جو کچھ کیا ہے سب صفائی ہو جائے گی شام ہونے سے پہلے سب کچھ ختم تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم کیا کریں اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ کونسی چیزیں ایمان بڑھانے والی ہیں اور کونسی گھٹانے والی ہیں ایمان گھٹانے والے کام گناہ کے کام نافرمانی کے کام جھوٹ اور بخل پھر آپ دیکھیں کہ اپنے جسم اور اپنی روح کا خیال کرنے کے لئے اپنے آپ کو صاف سترہ رکھیں یہ بھی عبادت ہے آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی نا صفائی نس ایمان ہے وہ بچمن میں رٹا جاتے ہیں اپنے جسم کی صفائی ایکسٹا بالوں کی صفائی اپنے کپڑوں کی صفائی اپنے گھر کی صفائی صفائی پہ لگ جائیں اور کس نیت سے یہ عبادت ہے میں اپنا ماحول صاف کر رہی ہوں اپنے گارڈن کو صاف کر رہی ہوں اپنی کھڑیاں صاف کر رہی ہوں جو بھی کریں اور ایک ہی دن میں سب کچھ نہیں کریں پھر نماز بھی نہیں پڑی جائے گی اپنا سکیجول بنا کے سیٹرڈے کو یہ کرنا سنڈے کو یہ منڈے کو یہ اور کس کام ہے کس کو ساتھ لگانا ہے بچوں کو لگانا ہے ہزبت کو لگانا ہے اپنی کسی فرنڈ کو بلا کے ساتھ لگانا ہے وہ سارا کچھ لکھ کے رکھ لیں اور اکیلی اپنی جان پہ زیادہ بوجھ نہ ڈالے ٹھیک ہے پھر اپنے جسم ناخن بال دانتوں ان سب کی صفائی کا اعتماع مسواق مسواق رب کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے پھر وضو کے بعد کی دعا پھر آزان سن کے اس کی دعا پھر کوئی بھی ایسے چیز جو آپ کو پریشان کرتی ہے اس کے بارے میں اپنے رب پر توقع کہ یا رب تو ہی کرنے والا ہے میں تیری طرف رجوع کرتی ہوں تجھ سے ہی دعا کرتی ہوں اور رب سے دل ہی دل میں باتیں کیا کریں کسی بھی طرح کے حالات ہو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو اللہ کی رحمت سے پر امید رہیں باہر گروسری کرنے جا رہے ہیں کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ اپنا غور و فکر اور ذکر جاری رکھیں تمام دل اللہ کے ذکر سے اپنی زمان کو تر رکھیں دنیا کے کام کرتے ہوئے جب زمان یعنی کہ خالی ہے کچھ بھی بولنے کو نہیں تو اللہ کا ذکر دل ہی دل میں اور زمان سے کرتے رہے کیونکہ اس سے آپ کے دل میں سکون رہے گا آپ کی روح سرشار رہے گی ایک دفعہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے زمین آسمان بھر جاتا ہے اور یہاں پر کچھ کارڈز بھی ہم آپ کے لئے لائے ہیں جن میں اذکار ہیں تو اپنے کام پر اسے فارغ ہو کے آپ وہ ذکر کر سکتے ہیں جیسے یہ تسبیحات ہیں پھر اسی طرح اگر آپ کو رزق کی تنگی ہے تو یہ رزق میں کشادگی کے لئے دعائیں ہیں پھر اگر کسی اہم کام میں آپ کو مشورہ کرنا تو یہ استخارہ ہے استخارہ کیسے کریں اور اس کی دعا پھر اسی طرح اللہ کا شکر ادا کرنے کے لئے یہ الحمدللہ کا کارڈ ہے یہ دعائیں ہیں شکر ادا کرنے کی اللہ کی تعریف کی کیونکہ اللہ کی تعریف کرنے والے قیامت کے دن سب سے افضل بندے ہوں گے پھر یہاں کچھ تسبیحات بتائیں گی ہیں ان کا انگلیش میں بھی ٹرانسلیشن ہے جن کے بہت بڑے بڑے پائدے ہیں پھر آپ دیکھیں اگر کرس سے پریشان ہے مالی معاملات میں تو یہ دعائیں ہیں ان کا بھی انگلیش ٹرانسلیشن موجود ہے پھر یہ پروٹیکشن کی دعائیں ہیں آپ دیکھیں کہ معمولی قیمت کے یہ کارٹ جو ہیں آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لاسکتے ہیں تو آپ میں اگر یہ سارے اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہوں ایک دن ایک اٹھا کے پڑھ لیجئے دوسرے دن دوسرا پڑھ لیجئے تیسرے دن تیسرا پڑھ لیجئے اور اس طرح آپ کا ذکر کے ساتھ ایک رابطہ قائم ہو جائے گا کسرہ سے بابا استغفار کریں اگر کوئی مسائل ہے زندگی میں کوئی پریشان کر رہی ہے چیز تو استغفار کی کسرت استغفراللہ استغفراللہ کی تسبیح کر سکتے ہیں اللہم مغفرلی کی تسبیح کر سکتے ہیں پھر اسی طرح وقت کا بہتر سے بہتر استعمال کریں وقت جو ہے وہ بہت قیمتی نعمت ہے ایک دفعہ اگر وقت چلا جائے تو دوبارہ نہیں آتا اس لیے ہر دن کو مفید اور پروڈکٹیو دے بنائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں ڈالے گئے ہیں ایک تندرستی اور دوسرے فراغت کہ اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے جتنا اٹھانا چاہیے بیمار ہو کر تو انسان کچھ کر نہیں سکتا جب تک اللہ آپ کو چلتا پرتا رکھیں آپ عبادت بھی خوب دل بھر کے کریں اور بندوں کی خدمت بھی کریں اور فضول قسم کی ایکٹیوٹیز میں اپنا وقت ضائع نہ کریں آپ دیکھئے کہ ہمارے دن میں کئی ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں خاص طور پر کون کی وجہ سے ہم نے کوئی اپنے گول سیٹ کیے ہوئے ہوتے کہ آج کی دن میں میں نے یہ اور یہ کام کرنے ہیں آپ کرنا شروع کرتے کہ انتے میں بیل بچ جاتی ہے آپ فون اٹھا لیتے ہیں اور کہیں سے کہیں پون جاتے ہیں اور جو کرنے کا کام تو وہ دھڑے کا طرح رہ گیا تو اس چیز سے بھی آپ نے کونشنس رہنا ہے کچھ وقت کے لیے فون بند کر دیا کریں اور اس وقت اپنے کرنے کے کام پہلے پورے کریں پھر اس کے بعد فون کھولیں تاکہ آپ کا دن نتیجہ خیز دن ہو جب انسان اپنے کرنے کے کام کر لیتا ہے تو اس کو خاص سیڈیسفیکشن ہوتی ہے خاص خوشی نصیب ہوتی ہے تو آپ اپنے کرنے کے کاموں کی لسٹ بنائیں اپنے مقاصد کو دہرائیا کریں بے مقصد چیزوں سے خود کو دور رکھیں اور جو ٹارگٹ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے دیکھیں کہ آپ کو کیا کیا چاہیے وہ بھی لکھ لیں پھر اسی طرح کاموں کو لٹکائیں نہ تاخیر نہ کریں وقت پر کریں روٹین بنائیں تو کام سارے ہی ہو جائیں گے کیونکہ ہے فیزرٹ کبھی کچھ کر لیا کبھی کچھ کر لیا کبھی کچھ کر لیا کبھی کچھ کر لیا بہت بہت زیاد ہوتا ہے ایک کام کرتے ہو آپ کو یہ پتا ہونا چاہے کہ نیکس کیا کرنا ہے مجھے یہ نہیں کہ آج میں یہ تو کرنا بھولی گئی یہ تو پڑا ہی نہیں یہ تو کیا ہی نہیں پھر آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اطاعت کے کام عبادت کے کام ہوتا ہے اس میں مشکت لگتی ہے محنت لگتی ہے اس کے لئے اپنے نفس سے جہاد کرنا پڑتا ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے کیونکہ کامیاب بھی وہی ہوتا ہے جو نفس کا تذکیہ کر لیتا ہے قد افلح من تذکہ وذکر اسم ربیہ فصلہ فلاہ پا گیا جس نے پاکیزگیر جاگی اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑی یہ ہے کامیاب ہونے والے لہٰذا دن بھر اپنے نمازوں کی حفاظت کیونکہ نماز قبر میں ساتھ داخل ہوگی بچوں نے بھی نہیں داخل ہونا مال نے بھی داخل نہیں ہونا کسی دوست نے بھی ساتھ نہیں جانا جس چیز نے جانا ہے اس کی فکر سب سے پہلے کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل عمال کون سے ہیں تو آپ نے فرمایا نماز کو اس کے اول وقت پر ادا کرنا ٹائم ہو تو بلا وجہ تاقیر نہ کریں پوراں پڑھ لیں اور پھر نماز کی بارہ سنتیں بھی ادا کیا کریں دن بھر میں کیونکہ ایسا کرنے والے کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے آپ دیکھیں کہ صرف ایک سال اگر کوئی شخص سنت محکدہ پڑھتا ہے تو نہ پڑھنے والے کے درمیان اور اس کے درمیان چار ہزار تین سو بیس رکعتوں کا فرق پڑھ جاتا ہے یعنی ایک وہ شخص جو بارہ رکعتیں پڑھتا ہے سال بار اور دوسرا صرف فرص پڑھ رہا ہے اور کوئی نہیں پڑھ رہا سنت تو ان دونوں کے درمیان ایک سال میں اتنا فرق پڑھ جائے گا اگر ایک رکعت بھی بطر روز پڑھتے آپ تو سال میں تین سو پیسٹ رکعتیں بنتی ہیں یہ منیوم لیکن کچھ لوگ بطر بھی نہیں پڑھتے وہ اس سے بھی محروم رزانہ چاشت کی دو رکعتیں پڑھنا یا اسراق کی دو رکعتیں پڑھنا اور نہ پڑھنا برابر نہیں سات سو تین رکعتوں کا فرق پڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے اپنی سستی کی وجہ سے نمازوں سے رفلت نہ بننے سنتوں کے بھی حفاظت کریں پھر یہ ہے کہ دن میں کوئی چوٹ لگ گئی کوئی بری خبر سن لی کوئی بچے کا کام ایسا آ گیا کوئی دل کے ناخوشگوان کرنے والی چیزیں آ گئی تو ایسے میں اللہ کی طرف فوراً رجوع کریں کوئی بری خبر سن لی فوراً اللہ کی طرف رجوع اور پھر اس کے بعد ہر کام میں عبادت سمجھتے ہو کریں چاہے کھانا پکانا ہے چاہے سپائی کرنا ہے چاہے کپڑے دھونا ہے کھانا کھلانا جو ہے وہ افضل ترین عبادت ہے قرآن مجید میں آتا ہے وَيُتْعِمُونَتْ تَعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينَمْ وَيَتِيمَمْ وَأَسِيرًا اِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّا لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا وہ اس کی محبت میں کھلاتے ہیں مسکین کو یتیم کو اسیر قیدی کو کیا کہتے ہیں کھلاتے ہوئے ہم تمہیں صرف اللہ کے چہرے کی خاطر کھلا رہے ہیں کہ ہم اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں ہم تم سے شکریہ چاہتے ہیں نہ بدلہ چاہتے ہیں بے شک ہم اپنے رب سے اس دن کے بارے میں ڈرتے ہیں جو تیوری چڑھانے والا نہائیت سخت ہوگا تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اللہ بھی ان کو قیامت کے دن کے مسکتوں سے بچا لے گا اور ان کو خوشی اور تروتازی ملے گی فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَالِكَ الْيَوْمُ وَلَقَاهُمْ نَدْرَةً وَسُرُورًا تو اس لیے خانہ گھر والوں کو بھی پکا کے کھلائیں یا مہمانوں کے لیے پکائیں تو خوشی خوشی پکائیں احسام نہ جتائیں اور ضائع نہ کریں کپڑے دھونا نہانا بچوں کو نیلانا گھر ساب کرنا یہ سب صفائی اور طہارت کے احتمام ہیں یہ ایمان کو مکمل کرتے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ نیکیوں کے کام میں سستی نہیں کرنی نیکی کا کوئی بھی کام آپ کی دوست نے فون کر دیا کہ خلاق شخص بیمار ہے غریب ہے اس کے لیے مدد کرنی ہے آپ بھی اپنا کچھ حصہ ڈال دیا صدقہ کر دیا تو نیکی کے ہر کام میں حصہ ڈالا کریں حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے پوچھا آج تم میں سے کس نے روزے کی حالت میں صبح کی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نے آپ نے پوچھا آج کس نے مریض کی عادت کی انہوں نے کہا میں نے آپ نے پوچھا تم میں سے جنازے میں کس نے شرکت کی انہوں نے کہا میں نے آپ نے پوچھا کس نے مسکین کو آج کھانا کھلایا تو ابو بکر کہتے ہیں میں نے رضی اللہ عنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص کے لیے ایک ہی دن پر یہ خسلتیں جمع ہو جائیں وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا یہ جنت میں جانے والے کام اچھا ہمیں پتا چلتا رہتا کوئی بیمارہ اچھا ہم کہتے ہیں چل اللہ اس کو شفاہ دے بس ادھر ہی بیٹھیں خبر نہیں لیں لیں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کوئی بھوکا ہے یا نہیں کھانا کوئی کھا سکتا ہی کھا سکتا ہم کر سکتے ہیں تو ہم توجہ نہیں کرتے ہم راشن کا انتظام کر سکتے ہیں ہم کسی بھی طرف عزت کر سکتے ہیں لیکن اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے پھر اللہ کی نافرمانی سے بچیں جہنم کو سامنے رکھتے ہوئے گناہوں سے بچیں یعنی صرف نیکی کے کام کرنا کافی نہیں گناہوں سے بچنا بھی بڑا ضروری ہے پھر لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اچھے اخلاق سے پیش آئیں سب سے پہلا حق آپ کے اوپر والدین کا ہے زندہ ہیں تو ان کی زیارت کو جائیں ان سے بات کریں ان کے لئے دعائیں کریں ملاقات کریں تو ان کی پیشانی چومیں ہاتھ چومیں کیونکہ والدین سب سے زیادہ حسن سلوک کے مستحق ہیں نماز میں ان کے لئے دعائیں کریں پوت ہو گئے ہیں تو ان کے لئے دعا کے علاوہ صدقہ کیا کریں گھر والوں کے لئے باعث خیر بنیں اپنے گھر والوں کو آگ سے بچائیں ان کو نیکی اور دین کی طرف لا کر پھر اسی طرح جہاں بھی بیٹھیں خیر پھیلانے والے بنیں دوسروں کا بھلا کرنے والے دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے کسی کو کوئی اچھا مشورہ دے دینا کسی کا کوئی دل ہلکا کر دینا کسی کو کوئی کسی چیز کے بارے میں رہرمائی کر دینا علم سکھانا آپ دیکھیں کہ بعض اوقات علم سکھانا مال خرچ کرنے سے بھی افضل ہے کیوں؟ اس لئے کہ مال خرچ کرنے سے فتم ہو جاتا ہے اور علم سکھانے سے بڑھ جاتا ہے اور پکا ہو جاتا ہے اس لئے چاہے اپنے بچوں کو سکھائیں چاہے اپنے بین بائیوں کو کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا کنٹریبیشن کرتے رہا کریں جو اچھی باتیں آپ کو پتا چلی ہیں وہ دوسروں کو بھی بتائیں اس کے لئے آپ کے گھر میں کتابیں ہونی چاہیے آپ کو کوئی نہ کوئی کلاس جوائن کرنی چاہیے تاکہ آپ سیکھیں اور سکھائیں اس کے لئے کوئی بہت پی ایش ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ چند لوگ بھی کر لیں تو کافی ہو جاتے ہیں باقی لوگ روز مرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور خاص طور پر خواتین اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہو ان کو آداب اور مینر اور اخلاق سکھائیں گے تو یہ بہت بڑی کنٹریبیشن ہوگی وہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ بنے گی تو لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں ابن قیم کہتے ہیں آدمی کی برکت یہ ہے کہ وہ جہاں بھی مقیم ہو خیر کی تعلیم دے خیر پھیلائے تو اچھے اخلاق سے بھی انسان خیر پھیلارہ ہوتا ہے پھر اسی طرح دور پار ریلیٹیوز کی خبرگیری کرنا پڑوسیوں کی خبرگیری کرنا مریضوں کی خبرگیری کرنا ملاقات کے وقت سلام کرنا اپنے آس پاس کے لوگوں کا ہاتھ بٹانا ان کے ساتاون کرنا گھر میں اگر آپ کے علاوہ اور لوگ رہتے ہیں اگر آپ بچے اور والدین ہیں تو ان کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹانا کسی رشتدار کو ڈرائیو کر کے ہاسپٹل تک لے جانا یعنی چھوٹے چھوٹے کام ہیں جن میں آپ دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی کا باعث بنیں کسی پر خرچ کرنا اپنے عزیزوں پیاروں کو توفے تحائب دینا یہ سارے نیکی اور خیر کے کام ہیں جو آپ کے دن کو افضل بنا دیتے ہیں پھر زبان کی حفاظت یہ بڑی ضروری ہے کیونکہ جو بات بھی ہم کرتے فرشتے لکھ لیتے تو فضول باتیں نہیں کرنی کیونکہ ہماری انرجیز آیا ہوتی ہے اس میں بھی کام کی بات کرنی ہے انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ بیکار باتوں سے کنارہ کشی کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشحبری ہے اس کے لیے جس نے اپنی زبان پر قابو پا لیا اور اسے اس کے گھر نے گنجائش دی اور وہ اپنے گناہ پر رویا یعنی اس کا دھار اس کے لیے کافی ہو گیا اس کے لیے سہولت ہے اس میں اور فضول باتیں نہیں کرتا کیلو گال چھوڑ دینا چاہیے ہی سیڈ شی سیڈ یہ کہا گیا فلانے نے یہ کیا اس سے بہت سے فساد پہلتے ہیں مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تین باتیں پسند نہیں کرتا بلا وجہ کی گف شک بے کار کی باتیں اللہ کو پسند نہیں مال ضائع کرنا اور اس میں بعض اوقات ایکسٹر ٹیشو استعمال کرنا ٹیپ کھول کے باتوں میں لگ جانا اور پانی ضائع کرنا بلا وجہ بتیاں جلا کے رکھنا بیکار میں ادھر ادھر گھومنا گاڑی کا گیس ختم کرنا یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بچت کرنی چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی کو زبان سے عذیت نہیں دینی چاہیے کس رس سے صدقہ کرنا چاہیے تو قرآن مساکین کا خیال کرنا چاہیے پھر ایک اور بات یہ کہ غصے اور ناراضگی سے بچنا چاہیے قرآن مجید میں جنت میں جانے والوں کی جو خوبیاں بتائی گئی ہیں وہ کیا ہے وہ غصہ پی جانے والے ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں لوگوں کو معاف کرتے ہیں یہ کام بڑا مشکل ہے لوگوں کو معاف کرتے ہیں اللہ ایسے محسنوں سے محبت کرتے ہیں اگر ہمیں پتا چلے ہیں کہ کسی کو معاف کرنے سے اللہ مجھ سے محبت کرے گا تو ہمیں کیا مشکل ہے کہ جھگڑا چھوڑ دیں لیکن بعض وقت ہم ایگو کا مسئلہ بنا کے جھگڑا نہیں چھوڑ دیں جس کی وجہ سے ہم اللہ کی نظر میں بھی گر جاتے ہیں اور بندوں کی نظر میں بھی کوئی رسپیکٹ نہیں رہتی جھگڑا کرنے والوں گے تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو معاف کرتے جائیں کیونکہ وہ انسان ہے یا تو یہ نہیں ہے کہ ہم نے کبھی کوئی غلطی نہ کیوں اگر ہم سے بھی غلطی ہوتی ہے تو پھر دوسروں کو معاف کرنے میں کیا مشکل ہے پھر قطع رحمی سے بچیں رشتداروں سے تعلق قائم رکھیں چاہے وہ آپ سے نہ بھی بلنا چاہیں دوسروں پر ظلم سے بچیں کیونکہ مظلوم کیا فوراں اوپر پہنچتی ہے دل کی سختی سے بچیں برے خیالات اور بدگمانیوں سے بچیں غیبت کرنے اور سننے سے بچیں مشکل وقت میں اللہ سے مدد مانگے اور سبر کریں آج ایک بچی کا میسیج آیا کہ میری امی نے میرے بارے میں ایسا اور ایسا کہا ہے میں اس وقت سے رو رہی ہوں بہت میری طبیعت خراب ہو گئی تو میں نے کہا پھر سبر کس چیز کا نام ہے اگر آپ نے اس وقت اپنے آپ